اسلام علیکم نظر آتے کیا دیپی پی ہے کیا ہے بی ایس پی ہے بی ایس پی پہلے تو ہم بڑے میلینوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آفر آئی ہے کہ تمہیں کوئی ترقی مل جائے گی اگر ایک دفعہ آپ امران خان سے بتبیزی کر لو اور آپ کو میں امران خان کا بتا دوں یہ میں ہم اپنی بات کر رہے ہیں امران خان کی اس سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ امران خان ان سب سے اتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں کہ یہ تکلیف ہماری ہے ان کی نہیں ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈی ایس پی کو جب وہ میڈیا سے بات کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج سختی پچھلے کئی دنوں سے کافی سختی ہوتی جا رہی ہے اور سختی کا کہ میں آپ کو وہ بتا رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں سختی میں ایک جب امران خان اپن پورٹ ہے آپ یاد رکھیں اپن پورٹ اور اپن ٹرائل ہے اس کے اندر میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کو بلائیں اس کے اندر میٹھے میں چار یا پانچ امران خان کہہ رہے تھے پانچ چھے بس لوگ بلائے ہوئے تھے لیکن یاد رکھیں اندر سے دو ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھی پچانتے ہیں پولیس بھی پچانتی ہے وہ سارے بتاتے ہیں اور آپ کے ہمارے جو یہاں جنرلز دو ہوتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دو نیجی چینلز کے بندے ریپورٹی ایجنسی کو کرتے ہیں اور وہ امران خان کی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایڈیٹ کر دیں جو وہ بات کرتے ہیں تو اس سے کئی دفعہ جو آپ کو میڈیا سے بھی انفرمیشن ملتی ہے کئی دفعہ ایڈیٹڈ ہوتی ہے اور جب وہ خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے امران خان تو یہ جو طاہر شاہ ہے ڈی ایس پی یہ ان کے ساتھ بتاتی نہیں جی کر رہا تھا اور ہمیں یہ بات پسانتے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ بات پسانت نہیں آئی ہمیں تطلیف ہوئی دیکھ کر کہ جو بھی ہے آپ کو جتنا مرضی آپ نے جو بھی کچھ کرنا پتہ بھی زی نہ کریں وہ ایک ایسے انسان ہے کہ وہ آپ سے بڑی آجیسی سے پیش آتے ہیں دوسرا جب امران خان سے کوئی جرنلسٹ نے اندر سے سوال کرنی کی کوچش کی تو اس نے ان کو روک دیا کہ آپ سوال نہیں پوچھ سکتے یہ بیسکلی میڈیا کا گلہ کو اٹھا جا رہا ہے ایک دوسرا امران خان نے جج کو یہ کہا اور ہم نے امران خان کو کہا مت مانگو جو چیز آپ مانگتے ہو جج کو جا کے اپنا حق مانگتے ہو تو یہاں کی جو پلوی پولیس انتظامیہ ہیں اور جو آپ کا یہاں پہ جو بھی انشارج ہے ان کا زندگی کا یہ فتح ہوتی ہے کہ آپ امران خان کو وہ نہ دیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں امران خان کیا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے مجھے بات کروائی جائے جو ان کا حق ہے جو ہر یہاں کہدی کا جو اٹھا جھیل میں وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ان کو نہیں کرائی جا رہی دوسرا دوسرا امران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں ہم یہاں کتابیں دے کر جاتے ہیں جو پھر ان کا حق ہے ان کا یہاں پہ جو اڈیالا جھیل کے بھولز کے مطابق ان کو کتابوں کا حق بڑتا ہے ان کو کتابیں نہیں بچا رہے تاکہ امران خان کے پاس جو کتابیں مانگ رہے ہیں تو اس سے ان کو نہ بچائی جائیں تیسرا انہوں نے کہا کہ میری ورزش کے لیے جج کو انہوں نے کہا کہ پندرہ منٹ اگر کوئی پولیس آفیسر میرے ساتھ کھڑا کرتے ان کو جو ہم نے ڈمبلز بچا دی ہیں انہوں نے دو ڈمبلز مانگ رہے ہیں بڑی دیر سے کہ میری ورزش کے لیے مجھے چاہیے ہیں تو وہ ان کو نہ دی بھی چاہ رہی ہیں انہوں نے صرف جج کو آج یہ کہا کہ آپ یہ ڈمبلز کے جب میں استعمال کروں تو میرے ساتھ پلیس والہ کھڑا ہو جب پندرہ منٹ میں ایکسرسائز کروں اور اس کے بعد وہ واپس لے لے یہ تین چیزیں مانگی تھی اور چوتھی کیا چیز مانگی تھی ملاقات انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو لسٹ دیتے ہیں وہ جو خان صاحب لسٹ دیتے ہیں جو پھر ان کو قانون کے مطابق اور جو کوٹ آرڈرز ہیں اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو ملاقات کرنیاں سیاسی وہ کر سکتے ہیں جمعیرات کے دن جمعیرات کے دن وہ جو چھے لوگوں کا کہتے ہیں ان کو نہیں نیچا جاتا اندر ان کے بلکہ تین باہر روک دیتے ہیں دو اندر پھیج دیتے ہیں سارا دن انہوں نے یہ ایک قسم کا یہ امران خان کا جگہ آپ نے پوچھنا کہ کیا ٹوچر ہو رہا ہے تو ہم نے خان صاحب کو کہا مانگیں کچھ نہ کیونکہ جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس پر یہ آپ کو تنگ کرنا چاہیے کر دیتے ہیں اور باقی کیا بات چیت ہوئی آٹھ سبتمبر کی امران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کیے دیکھیں پہلے میں کہہ دوں مہربانی سے گھمرانا نہیں میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں میں پھر سے کلیئر کر دوں اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو امران خان کا دے رہی کہ امران خان کا یہ پیغام ہے کہ آج سبتمبر یہ ہماری شروعات ہیں یہ پاکستان کی تقدیر کا کہتے ہیں نا پیرا مرحلہ شروع ہو گیا آپ اپنے حق کے لیے نکلیں آپ اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں کیونکہ سٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے یہ آپ کے ووٹ ہیں آپ کے ووٹ ہیں جو چھوڑی ہوئے ہیں آپ کو اپنے ووٹ کے لیے نکلنا ہے آپ نے وہ واپس لینے ہے یہ آپ کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اتجاج کریں اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا اگر ملائن صافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں اس لیے آٹھ سبتمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے اور اگر تنظیمی معاملات ہو تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے علی امین کے پی سے لائیں گے اور انشاءاللہ آٹھ سبتمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچے تھے یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے گیا میر فانی شکریہ آنار سے